دموہ میں گنگا جمنا انگلیش میڈیم سکول کو لے کر چونکانے والا خلاصہ ہوا سکول میں پڑھانے والے تین ٹیچرز کے دھرمان ترن کی جانکاری سامنے آنے کے بعد معاملے میں سیاست گرما گئی بی جے پی سخت کاروائی کا بھروسہ دے رہی ہے لیکن کانگریس سوال کر رہی ہے کہ سرکار کے سنڈرکشن میں یہ سب کچھ چل کیسے رہا تھا دموہ میں گنگا جمنا سکول سرخیوں میں ہے کتھت ہجاب کی پوسٹر کے سامنے آنے کے بعد سکول پر دھرمان ترن کے بھی اروپ لگ رہے ہیں راج جبال آیوک کی ٹیم کی جانچ میں یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ سکول کی پرنسپل کے علاوہ دو شکشکوں نے دھرم پریورتن کیا ہے دھرم پریورتن کا رہا ہے اب انہوں نے اس جوب کے لیے یا گنگا جم نے سکول کے دباو میں دھرم پریورتن کیا یہ جانچ کا بیسہ ہے ادھر سکول کو لے کر ویڈی شرما کا کہنا ہے کہ ماسوم بچوں پر دباو ڈال کر پریورت کیا گیا اسے لے کر شاسن اور پریورتن نے سخت کاروائی کی ہے میں نے دیکھا کہ دو مہیلہ ٹیچرز جو کھرے تھیں وہ کھان ہو گئے یہ جو پلاننگ کے تہت اس پرکار کے پروندنوں کے دوارہ یہ ماتر لب جہاد نہیں یہ جہادی سامراج کھڑا کرنے کا کام میں نے تو اس کے بارے میں مانگ کیا کہ ادریش خان جلیل خان مستق خان ان تین لوگوں کا ان کا ٹیرر پنڈنگ سے کیا سمبند جہادی سامراج جنوں نے جو کھڑا کیا ہے ہجاروں اکڑ جمین ان کے پاس کہاں سے آئی ہے وہیں اس خلاصے پر کانگریس نے سرکار کو گھیرا ہے اور آروپ لگایا ہے کہ پردیش میں 18 سال سے بی جے پی کی ہی سرکار ہے ایسے میں اب تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی 18 برسے مدویس کی سرکار میں سیوراسن جی مکونتی ہے اور اگر مکونتی جی ہے یہ تو ان کی دیکھ دیکھ میں سب ہو رہا ہے ان کے سنیکشن ہو رہا ہے اور سنیکشن میں نہیں ہو رہا تو ابھی تک انہوں نے کاروائی کیوں نہیں کی کیا ہو رہا ہے کیا ان کا دائت نہیں ہے ان کی سرکار کا کرتب نہیں تھا کہ دیکھ میں کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں کہاں کیا گھڑنا ہے گھڑ نہیں ہے تو گھڑنا ہے گھڑ نہیں ہے گھڑنا جمنا سکول میں دھرمان ترن کا ماملہ واقعی بے حد کمبھیر ہے ایسے میں جانچ ضروری ہے تاکہ یہ پتا چل سکے کہ آخر ہندو شکشکوں نے کیوں اسلام اپنایا سکول کے ودیشی فنڈنگ سے بھی تار جڑ رہے ہیں ایسے میں ماملہ بے حد کمبھیر ہے ایک اور ماملہ سامنے آیا ستنا میں جوہاں پر دھرمان ترن کا ماملہ سامنے آنے کے بعد حد کم پمچ گیا ہے بجرنگ دل کی شکایت پر تین لوگوں پر ماملہ درج کر ان کی گرفتاری بھی کر لی گئی ہے ان تینوں پر ہندووں کے دھرمان ترن کا آروپ لگا ہے آروپ یہ ہے کہ تینوں لوگ پرارتھنا سبحہ کے نام پر بولے بھالے گرامینوں کو برگلاتے ان کا دھرم پریورتن بھی کراتے تینوں کے پاس سے پولیس نے کچھ کتابیں اور دستاویز بھی برامت کیے روسن نام کا پاشٹر اور ایک ماہ رام نام کا دو لوگ آز پاس کے ہندوں کو پچھلے چھ مہینہ سے بھلا کے دھرمان ترن کا کارکن چلا رہے ہیں اسی کے لیے آج یہاں تھانا پہ آئے ہیں اور جب جاج کرنے پولیس گئی تو یہ ابھی پتہ چلا کہ یہ ابھی پیتے ایک مہینہ پہلے روسن پاشٹر کی پتنی اور ایک بھگوان دیئے ہیں اس کی پتنی یہ دونوں لوگ چھے لڑکیوں کو باہر بھیج دیں بھگوانی جلی کر رہنے والا ہے دوسرا بکتی چھنو لی اتر پدیش کر رہنے والا ہے دو بکتی جہاں گرام مٹوہ میں آ کر کے جو ہے بھولے والے لوگوں کا دھرماندر کرا رہے ہیں وہ نے عیسائی ثروت کی پراتنہ کروا رہے ہیں تو ایک معاملے کا سنگیان لے کر کے تتکال میں تھانکواری کو ندیس کیا تھا اتر لف جہاد کے معاملے میں سادھوی پرگیا چھاکر نے لڑکیوں سے اپیل کی ہے بھوپال سانسد نے کہا کہ اپنے پریوار والوں پر بھروسہ رکھنا سیکھیں لف جہاد کے چکر میں یوٹیاں نہ پڑیں کسی کے جھاسم نہ آئیں وہ نے دلے کی گھٹنا پر دکھ جت آیا اور بھوپال میں ہوئی گھٹنا کو لے کر کہا کہ کاروائی ہوئی ہے پولیس سے لگاتار بات ہو رہی ہے دھرم پر چلنے والے لوگ جب سکھے لگتے ہیں تو ادھرم بڑھتا جاتا ہے اور یہی ہو رہا ہے وہ اپنے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں شڑینتروں کو لے کر کے چل رہے ہیں اور ہم جہاں شکشہ کا شیطر ایک دیوستان مانا جاتا ہے وہاں پر یہ کوکرت کر رہے ہیں اپنی وشیلی مانسکتہیں پھیلا رہے ہیں میں ایسے لوگوں کو دکھ کرتی ہوں